جی اسلام علیکم فرینز یہ جناب ہم بیسل کیمپ پر پہنچ چکے ہیں یہ تقریباً 30 کلومیٹر بابوسر ٹاپ سے پہلے ہے اور یہاں پہ مون ریسٹورینٹ ہے جو کافی فیمس ہے میکسیمم لوگ جب نران سے نکلتے ہیں اور جاتے ہیں بابوسر ٹاپ کی طرف تو لولوسر لیک کروس کر کے اسی پوائنٹ پر سٹے کرتے ہیں یہاں پہ میں جب بھی گیا ہوں ویدر ہمیشہ آؤٹ کلاس ہوتا ہے بادل آئے ہوئے ہوتے ہیں کبھی کبھار رین بھی ہو رہی ہوتی ہے بارش کا منظر ہوتا ہے یا بارش نہ ہوں تو بادل ہوتے ہیں کبھی کوئی تھوڑی بہت ہلکی پھلکی سی دھوپ اگر آ بھی جاتی ہے تو اس کے بعد دوبارہ جو ہے نا بادلوں کا سین شروع ہو جاتا ہے ہائٹ کے اوپر ہے یہ مقام کافی بابوسر ٹاپ جتنی تو ٹھنڈ نہیں ہوتی ہیں یہاں پہ لیکن یہاں پر پہنچ کر آپ کو ہر حالت میں جرسی یا کسی گرم کپڑے کی ضرورت پڑھتی رہتی ہے اور میکسیمم گاڑیاں یہی پر ہی کروس کرتی ہیں کیونکہ ٹائمنگ کچھ اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ لانچ ٹائم یہی پر پہنچتے ہو جاتا ہے لے جی پہاڑی بکڑیوں کا ایک ریورڈ آگیا ہے یہ ریورڈ جناب بڑے اوپر تک چلے جاتے ہیں گو کہ یہ بھیڑیں ہیں مار خور نہیں ہیں لیکن یہ بھی آپ یہ دیکھیں اگر یہ پہاڑوں پر تو پہاڑوں کے اوپر آپ کو کافی سارے سفید سفید سے ڈاٹس نظر آتے ہیں ایک دفعہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ہلکی پھلکی سی برف کے ڈاٹس ہیں جو میلٹ ہو کے گیر رہی ہے لیکن ان فیکٹ وہ ڈاٹس نہیں ہوتے وہ انہی بھیڑوں کے گروپ ہیں جو کہ اوپر تک جا پہنچتے ہیں وہ آپ دیکھیں سامنے پہاڑ کے اوپر آپ کو چھوٹے چھوٹے سی وائٹ کلر کے ڈاٹس نظر آ رہے ہیں تو میں حیران ہوں کہ مار خور نہیں ہے لیکن یہ کافی ہونچائی تک یہ پہنچ جاتے ہیں ان پہاڑوں کے ٹاپ تک بھی یہ بھیڑیں بلکل آسانی سے چلی جاتی ہیں کوئی چھوٹے پہاڑ نہیں ہے یہ تو ریسٹورنٹ کا ویو کافی اچھا ہے میں نے یہاں سے آج تک کھانا وغیرہ ٹرائی نہیں کیا کیونکہ آپ یہاں جب پہنچتے ہیں تو آپ قدرتی نظاروں میں اتنے مصروف اور مگن ہو جاتے ہیں کہ آپ کو ہوش ہی نہیں رہتا آپ کے پاس جو بھی یہاں پہ آدھا گھنٹہ پنتالیس منٹ گاڑی کے رکنے کا ٹائمنگ ہوتی ہے آپ کا دل یہی چاہتا ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ تصویریں بنا لی جائیں کچھ نہ کچھ اپنا اس میں مون ریسٹورنٹ آخر میل ہی گیا بیسر جناب اس پلیس کا نام بھی لکھا ہوا ہے یہ اس کی اندر بیڈنگ ہے جس کے اندر آپ کو زیافت کا انتظام کر دیا جاتا ہے مون کے کھانے دل مانگے اور آخر میل ہی گیا وای فائی کی بھی فیسیلٹی ہے یہاں پر یہاں پر ویسے اس جگہ پہ موبائل کے سگنل نہیں ہوتے لیکن نینو نے وای فائی اپنا رینج کیا ہوا ہے والز والوں نے یہاں پہ جناب بہت کام کیا ہے خاص طور پہ ہی جو ڈسٹ بین آپ نے دیکھے ہیں اس طرح کے سکردو تک میں نے دیکھے ہیں جو بھی ریکریشنل پلیسیز ہے والز والوں نے اپنی پبلیسیٹی تو کی ہی ہے لیکن انوائرمنٹ کلیننگ کے لیے انہوں نے یہ اپنے بہت سارے لگوا دیئے ہوئے ہیں ڈسٹ بینز تو یہ ان کا اچھا انیشیٹیو ہے اور بھی کمپنیوں کو اسی طرح اپنی پبلیسیٹی اور مارکیٹنگ کے لیے سوچنا چاہیے صفائی کا خاص کیال رکھیں ایسی جگہوں پر آپ جب بھی جاتے ہیں میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ایسی جگہوں کی نیچرل بیوٹی کو مینٹین رکھیں صفائی کا خاص کیال رکھیں اور ایسی جگہوں کو علودہ نہ کریں تاکہ آپ یا دوسرے سیاہ جب بھی جائیں آپ کو یہ اسی طرح بیوٹی فولی یہ جگہیں ملیں یہاں پر پانی اتنا تھنڈا ہوتا ہے آپ واش روم اگر جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جناب اس سے تھنڈا پانی دنیا میں نہیں ہوگا یہ وہ منظر ہے یہ چھوٹی چھوٹی جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں زوم کر کے میں نے کوشش کی ہے یہ بھیڑے ہیں جناب یہ دیکھیں یہ کتنی ہائٹ تک پہنچ گئی ہیں اور یہ پاڑ کے ٹاپ تک بھی چلی جاتی ہیں اور شام کا جو ہی وقت ہونے لگا تو یہ بلکل کتار در کتار واپس آنا شروع ہو جاتی ہیں چرواہ ان کے ساتھ کبھی اوپر چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کی بھی اچھی پریکٹس بنی ہوتی ہے کبھی چرواہیں نیچے رہ جاتے ہیں لیکن یہ جانور ڈیلی کی ایکٹیوٹی کر کے اتنے وائز اور ٹرینڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ پھر اپنی مرضی سے ہی پاڑوں کے اوپر چلے جاتے ہیں صبح وہ باڑوں میں سے ان کو کھول دیتے ہیں یہ پاڑوں پر جاتے ہیں اپنا چرنے کے بعد ایک مقصود ٹائم پر یہ پھر دوبارہ واپس آ جاتے ہیں جس کے بعد چرواہیں انہیں اپنے باڑوں میں لے جاتے ہیں اب یہاں پہ آگے سردیوں کا سیزن شروع ہوگا تو یہ سارا علاقہ برف کی چادر میں ڈھک جائے گا اس سے پہلے پہلے یہ لوگ چلاس کی طرف موف کر جاتے ہیں کیونکہ وہ ذرا نسبتاً گرم علاقہ ہے وہاں پہ سردی کے اثرات کم ہوتے ہیں تو یہ سارے اپنے اپنے ریورڈ لے کر پہانوں سے نیچے اتر جاتے ہیں جو بھی ایک نسبتاً کمفرٹیبل علاقے ہیں تھوڑے بہت جھولے بھی یہاں پہ لگے ہوئے ہیں یہ میرے کزن ہے عویس یہ اس سارے سفر میں میرے ساتھ تھے سینری کا ویو یہاں پہ بہت ہی آؤٹ کلاس ہے اور یہاں پہ یہ آپ کو پرپل خلر کے ٹینٹس بھی نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے خیمے زیادہ تر بائیکر حضرات لے لیتے ہیں یہ یہ ایک اور ویوز یہ آپ دیکھیں جی بیڑوں کے فلوک آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں یہ پرپل کلر کے چھوٹے چھوٹے سے ٹین کے بنے ہوئے ٹینٹس ہیں یہ آپ کو مل جاتے ہیں آپ بائیکرز ایک ہائر بھی ان کو کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو اگلے وی لاغ میں ملتے ہیں تینکیو